بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکنے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خیدت میں حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نکوی صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امریکی صدارتی انتخابات نتائج اب تقریباً آ چکے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اب ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں اور اب ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کا اس پر کیا اثر پڑے گا پاکستان کا جو سیاسی محول ہے اس پہ کیا کوئی تبدیلی رونما ہوگی بہت سے اندازیں لگایا جا رہے تھے ایک طویل عرصہ سے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے جو کیملا حارس کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ وہ جیت جائیں گی مگر وہ تو نہیں جیتی ایک بڑے مارجن کے ساتھ آن دا کنٹریری دانلڈ ٹرمپ صاحب جیت چکے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی میرے سامنے ایک آرٹیکل پڑا ہے ایف پی کا اس آرٹیکل میں مائیکل کوگلمن ایک بات لکھتے ہیں جو آرٹیکل کا ٹائٹل ہے وہ ہے کہ ان پاکستان ٹرمپ سائلنس آن عمران خان میں سینڈ سگنل اس آرٹیکل کے آخر میں چار سطرے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں گی سانکوی صاحب ٹرمپ سائلنس آن خان دیورنگ اس کیمپین شوز دیکھ فارمر پرائم منسٹر اینڈ پاکستان مور براٹلی لائکلی وونٹ بی ہائی اب یہ وہ بات ہے جو ہمارے ملک میں اس وقت نہیں کی جا رہی ہمارے ملک میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو پاکستان کی سیاسی ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف یا اوورال پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی یہاں پر یہ جو صاحب ہیں مائیکل کوگلمن صاحب یہ ایک مختلف بات کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ مجھے بتائیے گا کہ اب جو انتخابی نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں دو سو ستر کا انساقراز کر لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے حوالے سے کوئی فوری طور پر فیصلہ ہونے جا رہا ہے یا اس میں آبیسلی وقت لگے آپ نے سپین میں بل فائٹنگ دیکھی ہے وہاں وہ نیشنل ایونٹ ہوتا ہے اور بڑا وہاں پہ وہ جو بل ہے نا وہ آپ کی طرف کب اٹریکٹ ہوتا ہے یہ آپ نے جس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے نا جب آپ اس رنگ کے کپڑے پہنے سامنے کھڑے ہوتا ہے نا تو وہ بل آپ کی طرف آتا ہے اور پھر وہ آپ کو نشانہ بناتا ہے وہ آپ کو ٹکر مارتا ہے دیکھیں کوگل من جو ہے وہ آپ نے تو ایف پی کے آرٹیکل کا حوالہ دے دیا یہ ڈریکٹر ہے فر ساؤتھ ایشیا ویلسن سینٹر کے اور اس خطے کے حوالے سے سی آئی اے کی امریکہ کی یو ایس ڈیپ سٹیٹ کی یو ایس اسٹیبلشمنٹ کی جو پولیسی ہے پھر اوول آفیس بیز بھی دفتر سے لے کے سٹریٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے لینگلی سے لے کے چتنی بھی امریکن پولیسی فاربولیشن کے اور اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکوشن کے معاملات ہیں ان کو بڑا کلوزلی ووچ کرتے ہیں تو یہ بات تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر پاکستان ہائی اون پریورٹیز ہو تو پاکستان شوڈ ایف میڈ تو دی پریزیدنشل اس میں آنا چاہیے تھا نا دوزار بیس کا حوالہ دیتا ہوں دونالڈ ٹرم اور جو بائیڈن کے درمیان صدارتی مباحثہ ہو رہا تھا ایمازون کیونکہ وہ معاملہ سٹیم کہاں سے کرتا ہے جو انوارمنٹ چینج ہے اس کے حوالے سے انوارمنٹ ایک بڑا سبجیکٹ ہے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکنز کے درمیان اختلاف موجود ہے بحث ہو رہی ہے کہ ایمازون جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے تقریباً اٹھ سٹھ لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلا ہوا دنیا کے ساؤتھ امریکہ کے آپ سمجھیں کہ تقریباً آٹھ یا نو ممالک میں پھیلا ہوا اس کی ڈی فورسٹریشن کے اوپر بحث چل رہی ہے اور بحث نکل کر جائر بال سنیرو اور لولا ڈی سلوہ کے درمیان پھنس جاتی ہے ان دونوں کے درمیان اور اربو ڈالر مو پہ مارنا ڈی فورسٹریشن رکھوانا یہ کہاں سے آتا ہے سبجیکٹ جو اب آپ ان کی کیمپین کو اور کیمپین میں نعروں کو باتوں کو وعدوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دونالڈ ٹرمپ کی جو پریورٹیز ہیں اس میں سب سے پہلے تو ایمیگریشن، الیگل ایمیگریشن، میکسیکو کا بورٹر اور یہ تمام معاملات ہیں پھر ڈاؤن ڈلائن پھر چیزیں آتی جاتی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سرخ شرٹ ہے نا وہ سرخ شرٹ نمودار ہونا برامد ہونا شروع ہو چکی ہے صحیح ہے اب دیکھیں دونالڈ ٹرمپ جیتے ہیں الیکشن اس کے بعد پہلی سپیچ کے وہ میڈل ایسٹ اور ان تمام معاملات کے متعلق ہے لیکن یہ کام انہوں نے اور کیا اور میرا خیال ہے شاید یہ پہلا بڑا فیصلہ ہے نو منتخب صدر کا جس کا براہ راست اثر پاکستان پر ہوگا لا محالہ ہوگا دیکھیں یہ نورمل بات نہیں ہے دونالڈ ٹرمپ جیتنے کے بعد جو اپنی آغاز میں تقریر اور یہ لوریڈا مارالاگو ریزورٹ ان کا جہاں پہ جو بیسیکلی اسٹیمز ہی ہیز ہیز روٹس دے وہ اپنی تقریر میں جو گفتگو فرماتے ہیں جو بات کرتے ہیں میڈل ایسٹ میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا مسلمانوں کے حوالے سے یہ یہ تو ہمیں اس کی پاسچرنگ پتہ ہے وہی تھا جس نے پومپیو ظلم خلیلزاد اور زور لگا کے قطر میں پروسس شروع کروا کے طالبان کا جو ڈائلوگ ہے وہ سٹارٹ کروا کے انخلاق کا سارا سٹیج دو اس نے سیٹ کیا تھا بائیڈن نے تو آکے صرف اناؤنسمنٹ کرنی پڑی کیونکہ سارا معاملہ ہو چکا تھا فرینگ میکنزی جو مرضی کرتا رہے جنرل وہ جو بھی کہتا رہے جو یو ایس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو بھی پوائنٹ ہو بٹ بائیڈن ہیڈ تو ٹیک ا سٹیپ تورڈز دیریکشن اس وجہ سے دیکھیں جو جو بائیڈن کا معاملہ تھا نا وہ ڈیفرینڈ تھا اب ڈانل ٹرم نے آنے کے بعد جو پہلا ڈیسیزن لیا اس کا امپیکٹ کیوں ہوگا پاکستان پر اس نے یہ تمام باتیں بتائیں پھر اس نے ایک بات اور کہی اس نے کہا کہ ایلون مسک is the new سپرسٹار of republican party اور اس نے جس طریقے سے رینکس ہم we are talking about the richest man دنیا کا امیر ترین شخص ساڑھے سات کروڑ ڈالر سے زیادہ اس نے جو بائیڈن کی کیمپین میں چندہ دیا ہے یہ وہاں بے بڑا میٹر کرتا ہے اس کے بعد ڈانل ٹرم کی جیت ممکن کیسے ہوئی ہے سوئنگ سٹیٹس سوئنگ سٹیٹس میں کیمپین کون چلا رہا تھا ایلون مسک پیسے کون دے رہا تھا ایلون مسک اس کے بعد جو ٹویٹر کے پلات فارم پہ ڈانل ٹرم کی واپسی ہے اور ڈانل ٹرم کو سپیس میں ہوسٹ کیا ہے ایلون مسک نے ایک کے بعد ایک سٹیپس گنتے جائیں ایلون مسک لڑ گیا جا کے ڈیموکرائٹک پارٹی کو ریپبلیکنز کی جیت میں اس وقت جس شخص نے سب سے قلیدی کردار ادا کیا وہ ایلون مسک ہے جس کا پیسہ جس کی ایپ جس کے بزنسز جس کے لنکس جس کا انٹرنیشنل اور لوکل کلاوٹ سارا استعمال ہوا ہے ڈانل ٹرم کی جیت میں اب دیکھیں اس نے کہا کہ میں اس کو اندیا دیا ہے کہ میں اس کو کابینہ میں لینے جا رہا ہوں اب ایف ایلون مسک میکس اٹو ٹرمس کیبنٹ آپ سوچیں کہ اس کا پوری دنیا میں مارکٹ ہے نا وہ کام کرتا ہے ہم ایکس کی بات کرتے ہیں ایکس تو اس کے لیے جو دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہو سکتی ہے کون سی ہو سکتی ہیں چائنہ اور انڈیا آبادی کے لحاظ ہے نا گیجٹس کے حساب سے کہ کتنی آبادی ہے کتنے لوگوں کا پاس موبائل فون ہے کتنے لوگ پوٹینشل یوزر ہو سکتے ہیں اور کتنے اس وقت موجود ہیں اسی بنیاد تو اس نے پرارٹائز کرنا ہے اپنے ذاتی معاملے کو تو چائنہ کے اوپر چائنہ میں تو پابندی ہے اور وہ تو ٹھیک ہونی بھی نہیں ہے لیکن جب آپ ڈاؤن تا لائن آتے ہیں چائنہ کو تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اتھاریٹیرین ریجیم ہے جمہوریتوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے دنیا کی میں آبادی کے لحاظ سے پاکستان پانچوہ بڑا ملک ہے اور پوٹینشل یوزرز کے اعتبار سے ٹاپ کٹیگری میں فال کرنے والا ملک ہے اور وہاں پر ایلان مسک جس کو ڈانلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اور ہی اس دے ہیرو جس نے مجھے سپر سٹار جس نے مجھے صدر بننے میں مدد دیا ہے اور یہ دیا دے رہا ہے کہ میں اس کو اپنی کابینہ میں لوں گا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ شخص سرخ کبڑا لے کے ڈانلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ سوال نہیں رکھے گا کہ دنیا کی پانچویں بڑی آبادی کا ملک وہاں پر میری اپلیکیشن بین ہے جب یہ سوال سامنے آئے گا کہ وہ بین ہے آپ سوچیں کہ وہ یہ سوال نہیں ہوگا کہ بین ہے کیوں اور ڈانلڈ ٹرمپ یہ سوال کیوں نہیں پوچھے گا کیونکہ اس کے اوپر بھی تو پابندی لگی ہے دیکھیں اس کے دل سے قریب ترین معاملات میں سے ایک معاملہ ہے زوشل میڈیا کہ جو اس کا ایکسس بین کیا گیا تھا اس کے اکاؤنٹس سسپینڈ کیے گئے تھے اس کے اوپر بات کرنے پہ پابندی لگی تھی وہ اس کرب اور اس تکلیف سے گزرا ہے سنسرشپ کے بین سے گزرا ہوا جب اس کے سامنے لا محالہ دیکھیں کیمپین میں نہیں نام آیا سب کچھ ہے بہت کیا اس بات سے اس فیکٹ سے ڈینائی کیا جا سکتے کہ عمران خان is the only person from Pakistan that he knows and recognizes اور اس کا نام لے کے بات کرتا ہے خود عمران خان ہی ہے نا تو جو سنسرشپ معاملہ جسے ایک بندہ گزرا وہ اور یہ سب کچھ ہوا وہ تو آپ کو فوری دور کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لا محالہ اس نے سرنداز ہونے come 28th of January his cabinet is announced if Elon Musk is there اس کی 20 January سے پہلے کابینہ اور چیزیں واضح ہو جائیں گی transition team already اب چیزیں take over کرنا شروع کر چکی ہے اور جب یہ transition team کے دوران ہی اس کی cabinet کے نام سامنے آنا شروع ہو جائیں گے 20 January سے پہلے پہلے یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا state of the union address تک یہ ساری چیزیں تقریباً formulate ہو چکی ہوں گی final ہو چکی ہوں گی تو اگر اس کے ذہن میں کہیں نہیں بھی آنا اور کسی overseas پاکستانی community PTI والوں نے نہیں بھی کرنا کوئی اور noon league کی ماضی میں پچھلے چار سال میں anti-trump campaign کا اثر نہیں بھی ہونا لا محالہ یہ معاملہ ضرور سامنے آئے گا کیونکہ جو بندہ جس کے عزائم امیر ترین یعنی امیر ترین بندہ آپ تب تو نہیں بنتے جب آپ ہمیں زندگی نارملی گزار رہے ہوتے ہیں آپ تب ہی بنتے ہیں جب آپ over ambitious ہوتے ہیں جب over ambitious ہوتے ہیں تو آپ کی ترقی کی اور کوئی مجھے بیٹ نہ کرے اس کی خواہش بھی موجود ہوتے ہیں اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو آپ کی business opportunity برقرار رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنے گی یہ جو twitter کا معاملہ ہے یہ لا محالہ اس کے کان میں جائے گا اور پھر جب آپ dig down کریں گے deep into the story why کیوں بند ہے یہ وہ point ہے جہاں پر پاکستان کی سیاسی لڑائی دانلڈ ٹرمپ کی internal cabinet میں discuss ہوگی even میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایلان موسک cabinet میں نہیں بھی آتا تو جتنا نہیں بھی آتا تو میں تو in any case کہہ رہا ہوں اس کا کیا access خدم ہو جائے گا ڈانلڈ ٹرمپ تک نہیں ہوگا نا اور اس کو جتوایا جس بندے نے swing states میں ہے جس نے اس کی campaign چلائی ہے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے احسانات کا بدلہ امریکہ میں دیکھیں یہ بات یہاں پہ ہے کہ رشوت اور وہ سارا معاملہ ہے وہاں پہ جو you scratch my bag no 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 وہاں پہ جو fund ہے نا political party وہ چلتی ہی اس پہ ہیں امریکہ کا نظام ہی مختلف ہے یہ تھوڑی ہے کہ یہ پیسے لے رہے ہیں وہاں تو پوری سیاست کی بنیاد ہی اس بات پہ ہے اور یہ بہت normal ہے کہ کوئی بھی شخص وہ جتنا party کی campaign میں donate کرتا ہے وہ جو ہینز کیچپ والی خاتون ہے نا وہ جان کیری کی بیگم ہے انہوں نے پانچ سو ملین ڈالر میرا خیال ہے کہ لگایا تھا اس campaign میں جب وہ جان کیری بنا بھی نہیں presidential candidate ہلری کلنٹن من گئی تھی he couldn't make it but وہ جو پیسہ ہے وہ وہاں پر بڑے بڑے business man لگاتے ہیں اور پھر اس کے return میں it's very normal کہ یہاں پر تو یہ taboo ہے نا کہ آپ نے اپنے cronies کو نواز دیا وہ کر دیا American democracy بہت mature ہے بہت grown up ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں part and parcel of وہ ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر وہ کر دیا very normal for them ایک بندہ ہے اس نے campaign کیا اس نے پیسہ لگایا اس نے اس کو جیتنے میں مدد دی ہے اس party کا کرتا دھرتا ہے چاہے وہ business group ہے کچھ ہے اس کو آگے کہیں پر کوئی contracts ملتے ہیں چیزیں ملتی ہیں مشیر کا عدہ مل جاتا ہے advisory council میں آ جاتا ہے کسی state میں آ جاتا ہے future میں کہیں پر governor بنا دیا جاتا ہے کہیں پر اس کے کہنے کے اوپر ambassador کسی کو بھیج دیا جاتا ہے administration میں کہیں کوئی عدہ create کر کے یہ تو بڑا normal ہے وہاں پہ تو اب Elon Musk factor جو ہے is the red shirt جو اب یہ آپ نے پہننے ہوئی ہے جو بل کے سامنے آپ نے خود پھڑی کیوئی ہے اب یا تو آپ کو decide کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ VPN access اور یہ سارا اسی طریقے سے قائم رکھنا ہے twitter کو ایسے ہی رکھنا کیونکہ لا محال آئی یہ debate جس دن وہاں پر inner circle میں پہنچے گی ہوگی یا وہ جب power میں آ جائے گا Elon Musk جو کہ آ چکے already yes یعنی کہ already by the virtue of being the richest اتنا پیسہ ہونے والے ہونے کی وجہ سے already آپ کا international cloud اور influence ہوتا ہے پھر جب آپ کے پاس political وہ بھی آ جاتا ہے feather in your case تو آپ کو اور زیادہ upgrade کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ Michael Kuganman بے شک ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ پاکستان high priority list پر نہیں نہیں ہے کیوں ہوگا پیسے مانگنے والے تو کبھی priority list پر نہیں ہوتے پیسے دینے والے یا ان کے ساتھ چلنے والے آپ یوکرین میں یا تو آپ امریکہ کے اس کے اوپر کر رہے ہوتے پاکستان اس وقت افغانستان کا مسئلہ ابھی نہ حل ہوا ہوتا یعنی انخلا نہ ہوا ہوتا امریکن پریزنس موجود ہوتی پر تو پاکستان سے انگیج کرنے کی تو priority list میں تو ڈاؤن ہے ڈانل ٹرم کے concept سے اگر آپ دیکھ ہے اپنے بڑے اندر پتھر رکھے میں کہ میرے ساتھ مزشتہ چار سال میں یہ یہاں پہ مجھے جیل بیجنے کی کوشش تھی یہاں پہ مجھے کمیونٹی سرویس میں ڈال دیا یہ پرسیکیوشن تھی یہ یہ معاملہ جو ہے جس دن یہ ڈسکس ہوگا ایک ایک اور فیکٹر بھی ہے ظلم خلیل ذات آپ اکثر ذکر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں اس پر بات کر لیتے ہیں بیرات آج کی اس ویڈیو سے ناظرین اتنا ہی امد دیکھا ہے جو بیان کیا ہے کہ ڈاؤن ڈا لائن ظاہری بات ہے پاکستان کے حوالے سے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں اور جو پاکستان میں تبدیل بھی کر دیتا ہوں جو بائیڈن کی ایڈمنیسٹریشن ہے اس کے سامنے دوہزار چوبیس میں دو فلوڈ الیکشن آئے ایک آیا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا پاکستان کا الیکشن اور ایک آیا آگسٹ ٹوئنٹی ایٹ وینیزویلا کا الیکشن پاکستان کے الیکشن کے اوپر وائیڈ سپریڈ ریپورٹس انڈیپینڈنٹ ریپورٹس ان کے میڈیا کی ریپورٹس اس کے بعد ان کی ایمبیسی کی ان سب کی موجود تھیں جس پہ قرارداد نے اور سب جو بینیزویلا گا الیکشن تھا وہاں پر جب نکولیس میڈورو کو 52.4% اچیو کرنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ پریزیڈنچل الیکشن جیت گیا آگلے چند گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ ایڈواندو گنزالیس کو جو اپوزیشن لیڈر ہے اور اس پہ وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے ہمیں پتا ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہم نہیں مانتے نکولیس میڈورو الیکشن جیتا ہے امریکہ اوفیشل پوزیشن لیتا ہے لیکن اوفیشل پوزیشن لیتے ہیں کہ چند گھنٹے کے اندر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ این وائٹ ہوس نیو سینکشن نئی پابندی آنونس ایلیکشن جو ہے was nowhere down the line وینیزویلا کی الیکشن کو انہوں نے پابندیوں کا اعلان کر دیا وینیزویلا کی تو ریڈی کی ہی سہ سکتا ہے ہمارا تو ککڑا بھی نہیں کم تو ہم کہا سے سہ سکیں گے چلیں دیکھتے ہیں down the line مزید کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی مجھے اور سنکسی ساب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ